السلام علیکم میرا نام ہے احتشام جاوید اور اب دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی آپ کا نام نامی جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ اور کنیت ابو محمد ہے آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے کیونکہ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیہ کتاب کے باغ کا پھل آلی علی ابیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطبات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا آپ کا درجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد ہی آتا ہے لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ بارہ اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں کیونکہ آپ کا مسلک بارہ امامون کے طریقت کا قائم مقام ہے اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو بارہ اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا آپ نہ صرف مجموعہ کمالات اور پیشوائے طریقت کے مشائق ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقانی طریقت اور زہدانی آلی مقام کے مقتدہ بھی ہیں نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں راز ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے اور حضرت امام باقر رحمہ اللہ علیہ کے بھی کثیر مناقب روایت کہے ہیں خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کو میرے روبروں پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بعد کہہ کر جو شخص ازلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مسلحت نہیں لیکن خلیفہ نے غزبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے چنانچہ مجبورا جب وزیر امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم فی الفور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کو قتل کر دینا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مودبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں کوئی خلل واقع نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل تین شب وہ روز بے ہوش رہا لیکن بعض روایات میں ہے کہ تین نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی تاری رہی باہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اثر دھا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے زراسی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی ایک مرتبہ حضرت دعوت تائی رحمہ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکی اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں لیکن آپ خاموش رہے اور جب دوبارہ دعوت تائی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اہلی ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا کیونکہ نجات کا تعلق نصب سے نہیں بلک اعمال سالحہ پر موقوف ہے یہ سن کر دعوت تائی رحمہ اللہ علیہ کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا اس وقت آپ نے فرمایا مخلوق کی نگاہوں میں تو امدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانشمند کی کیا تعریف ہے امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے آپ نے کہا کہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایزہ نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت ہے جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مسلحتی کم برائی پر عمل کرے کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں البتہ جب میں نے قبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی قبریائی نے مجھے گھیر لیا اس لیے میں اپنے قبر پر نازہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی قبریائی پر فخر کرتا ہوں کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی اس نے کہا دو ہزار دینار چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو دو ہزار دینار دے دیئے اور بعد میں جب اس کو کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک اور شخص بھی جل شانہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں تو جل شانہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں لہٰذا آپ پیرانہ لباس مجھے انایت فرما دیں آپ نے اپنا لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالی کا دیدار کروا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لند ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے لیکن یہ تو عمد محمدی جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رانی قلبی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو او پر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالی سے اوانت کا طالب ہوا اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوا دیا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالی کو دیکھ لیا اس نے کہا کہ جب تک میں دوسروں سے اوانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک ہجاب تھا لیکن جب اللہ تعالی سے اوانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی جیسا کہ باری تعالی کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند پکارنے پر اس کا جواب دے آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا اور آپ قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند انہیں کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ